ہمیں کئی دنوں سے لگاتار انپوٹ مل رہے تھے کہ جمہو زلے میں اور خاص کر جمہو زون میں ان پرٹیکلر کافی سارے مختلف جلوں میں جو illegal settlements آئے ہیں ان میں کافی سارے لوگ ان کو aid اور debit کر رہے ہیں ان کے رہائش کو ان کے جگہ دے رہے ہیں ان کو ان کو جو آدھار کارٹ سم کارٹ اور باقی مختلف طرح کے جو documents ہیں جو کی ایک validity provide کرتے ہیں کسی بھی individual کو اس دیش کی basic services acquire کرنے کے لیے اس اندر میں ہم نے جمہو زلے میں قریب 7 case FIR register کی ہیں اور 30 سے زیادہ جگہ پر ہم نے search کی ہیں جن میں کی ان کے aiders اور abiters کو ہم نے پوچھتاش کے لیے اپنی حراست میں ابھی لیا ہے اور باقی زلیں جیسے ڈوڈا ہے کشتوار ہے اور آپ کے پنچ زلہ ہے پریجوری زلہ ہے ان میں بھی ان کے جو aiders اور abiters ہیں اس offense کے جو یہ foreigners ہیں ان کے جو aiders اور abiters کے سپورٹ کے لیے لوگ آئے ہیں ان صدر میں ہم نے بھی ان کے خلاف بھی وہاں case register کیے ہیں ان میں گرفتارے کیوں اور کروائیے کی ہیں سات FIR لگی ہیں جمہو زلے کی اور اس میں کری کری ہم نے 30 سے 35 لوگوں کو پوچھتاش کے لیے بھی لائے ہیں اور 30 سے زیادہ لیوہ پر سرچ کی گئی ہے سر جن کو آج detain کیا ہے ان کو فردر اگل کا ڈیپورٹ کیا جائے گا کیا کیا ہے ان پہ جو بھی لیگل کاروائی ہے جو بھی اس میں اس پر در ایکٹ ہے جو کاروائی ہے وہ مکمل کی جائے گی اس میں ان کے پاس کافی سارے لوگوں کے پاس سم کارڈ ملے ہیں کافی سارے لوگوں کے پاس کچھ ریشن کارڈ ملے ہیں تو اس کی یہ تفتیش کی جا رہی ہے کہ یہ دکو کاروائی ہے اور کچھ لوگوں کو سرچ کی جائے گی سر ٹوٹل ڈیٹینشن کتنی ہے سر ٹوٹل ڈیٹینشن کتنی ہے 30 سے اوپر ہیں ان لوگوں کو پوچھتاش کے لیے لائے گیا ہے جمہو ڈیویجن میں چالیس سے اوپر ہیں ایفہایایرز سات جممระھوں زلarted کی ہیں رجلوز زلہ کی ایک ہیں لوڈ� زلہ کی ایک ہیں ابھی دلز میں آپ سے شیendi کروں گا ساری اور کسی marche لڈے کی ایک ایفہایا ہے تو لہٰذا اس میں قریب قریب دس سے زیادہ ریستر ہوئی ہے اور اس میں فردر انبلیسٹیٹرین ابھی چل رہی ہے شرمائی اس سے ادھے گی آگے بھی آر گرفتاریاں ہو سکتی ہیں اور اس میں ابھی فردہ انبلیسٹیٹر انے لیے کن لوگوں نے ان کو پناہ دی ہے کن لوگوں نے انسی رینٹ اگریمنٹ کیے کنوں نے انہوں لیا ہے کون ان کے ایڈرز اور ایڈرز ہے سر ایسے موڈر سپرینڈی یہی یہی مہٹر آف انویسٹیکیشن ہے یہی مہٹر آف انویسٹیکیشن ہے کہ ابھی اگر کسی کا بھی انویلمنٹ اس میں سامنے آتا ہے وہ ہی ہم گہرہی تک جا رہے ہیں کہ اس میں اور کون لوگ انوالڈ ہیں جنہوں نے اس کو ایک بیزنس کی طور پر لیا ہے سر ایک ایسا موڈو سپرنڈی دیکھا گیا ہے کہ کچھ جو روہنگیہز ہیں وہ دیہاں میری ٹو لوکل گرلز ایک آس دی دیویجن کچھ اتنے کیسز آپ کی ساتھ سامنے آئے ہیں ابھی اس میں کچھ کیسز سامنے آئے ہیں جن میں کی کہیں لوکلز نے بھی شادی کی ہیں اور انہیں بھی ہم نے گرفتار کیا ہے ان کے اقلاب کانونی کروائی کی ہے لہٰذا وہ انویسٹیکیشنز ابھی جاری ہیں انویسٹیکشن جس تارٹی ہوئی ہے تو ابھی اس انویسٹیکشن کے بعد ہی ہم کچھ کہہ پائیں گے کہ ہم کتنے لوگوں کو بیش پائیں گے سر جو آپ کے لیے جیسر کی گئی ہیں آپ نے افایار سے کین سیکشن نہیں نہیں یہ یہ فور ٹو 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 ٹ و ٹو 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 ٹ و ٹو ٹ و ٹو ٹی کو ٹرین اف آرنے ایک اور جو آپ کے فورجری کے سیکشنزوں میں لگائی گا ہے اس میں جو بھی لیکل ایکشن ہے ان کے خلاف فالو کرے گا اس میں ہم دیکھیں گے کہ انویسٹیگیشن میں اس میں ہم دہ تک پہنچ پائیں کہ یہ لکمنٹس کیسے کریئے ہوئے اور ان میں کون کون ملے پیس ہیں سر کوٹر کچھ نمبر پتا ہے کہ کچھ نمبر پتا ہے کہ کچھ نمبر کے بارے میں پتا ہے اس کا اسسمنٹ کیا جائے گا باٹی ہے کہ فیلال ابھی آج کی ڈیٹ میں جیسے ہمارے سامنے جو سات مقدمے جو جمہو پولیس کے ہیں ان میں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ایکسینٹ و پابلم ہے سر کشتوار کے دشتر میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں جو ریٹینشن ہوئی ہیں ان میں سے مانون چلا ہے کہ کسی ایک کے پاس بھومی سائل سیٹیفیٹ بھی ملا کیوں یا سی ہے ہاں اس میں یہ میں جانکہ شیئر کروں گا آپ سے کہ جیسے جو بھی کاغذات ملے ہیں ان سے ان کاغذات کی ایک تہہ تک جانے کے لیے ان میں ان کی پوچھتر جاری ہے سر ان میں سے کسی کی کوئی ٹیوریسٹ ریٹی ایکٹیوٹی میں کوئی مول بس پائی گئے ہیں اب یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے انویسٹیگیشن کے بعد ہی ہم کچھ کہہ پائیں سر کچھ اپرادک معاملے کیونکہ پہلے بھی اس طرح کے دیٹینشن ہوئی تھی جس میں ہیومن ٹرافکنگ کے معاملے سامنے آئی تھے سر بہوکرزا کے باہر جیکھا جائے ریڈ ہلک پیس میں تو وہاں پر بھی بڑی تعداد میں بسے ہوں یا لوگ وہاں پر کیا بھی کوئی ایکشن لیا گیا ہے یا لینے کی تیاری ہے کی وہ روہنگیاس آئیں یا پھر انڈین ہے کی نہیں یہ انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے اور جیسے ایسے کمپلینٹس آئیں گے تو انتے کاروائی کی جائے سر لازمت میں نی ایک اف آ آ آ ریجسر کر کے چوالیس لوگوں کو ریسٹ کیا تھا اس میں کمپریہنسیو اپروچ لیا جائے گا اس میں سبھی کو انبول کرتے ہوئے انویسٹیگیشن آگے بڑھائی جائے گی تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں تک اس میں لینکیجز نکلتی ہیں اس میں جو بھی دوکمنٹس اقوائر کیے گئے ہیں ان میں کنچ میں ہم نے کسٹڈی میں لیا ہے اس میں شرمائے کر رہی ہے because concern concerns sir had been for years together that most of these wronges they came from manmark they have settled close to military installation and sunjwa has been attacked thrice جسے تو ملتی رہے ہیں تو پر سے پیدا گیا وہ آجے چھوٹے پیدا گیا ہے یہ سی اگر لا quisہ ہے نا ایسار جو پرنت میں ہے جسا تو ایک مطلب ہے کہ سی اول باتار میں ہے جسا ہے اس کو نیبیت کر رہا ہے اللہ سپورٹ کر رہا ہے اللہ ستلیمیت کر رہا ہے اور اللہ سچیلیت کار رہا ہے جس میں جسا ہے تو یہ سا ہیلتی ہے بیبیت کر رہا ہے جس اگرہ ہے ان کے پاس سے کیا کچھ شیئر کر پائیں گے کس طریقے کے ڈاکومنٹس انہوں نے جو ہے کوئی کس طریقے کے سپلیمنٹری کے جمہوں کے بنید نہیں ہے دوسری سٹیٹس سے بھی بنائی ہیں یہ ابھی چونکہ مائٹر آف انویسٹکیشن جیسے فور اگزامپل ان سے کئی ہم نے پاس بک سیز کی ہیں ایک آنٹ بک سیز کی گئی ہیں کچھ موبائل فونس ملے ہیں کچھ سم کارٹس اشیو ہوئے ہیں اور کچھ ریونی ریکارڈس ملے ہیں کچھ وارٹر ایلکسٹری بلز ملے ہیں لہٰذا یہ کامپریانسو سار دوکومنٹس ہیں کافی سار دوکومنٹس ہم نے بھی دیورنگ سرچ سیز کی ہیں لہٰذا دوکومنٹس کا ایگزامنیشن جو ہے ہم کچھ سمیے کے بعد ہی کر پائیں گے جب تک ہم اس کے تحے میں جائیں سر اگر جوری پونچ کی بات کریں تو وہاں پہ کتنے اتنکی جو ہیں اس تائم ایکٹیو ہوں گے جوری پونچ کی بات کریں کیونکہ کافی انگونٹس بھی ہوئے وہاں پہ کتنے اتنکیوں کو ہمارا بھی گیا ہے سب کتنے اتنکی جو ہیں جوری پونچ میں لگاتار ہماری سے کروئی ہے چل رہی ہے اور آگے ہم امید کریں گے اور بھی اس میں انٹینسیفائی کریں گے اس کو اور تیجی لائیں گے اور جلدی ہی اس کو ہم لوگ کتم کرنے گے اتنکی ہے اپٹی بھانگے سر اسسمنٹ ہے ابھی اسسمنٹ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا سر کیا آنے والے سمیم بے روہنکیس کے علاوہ کیا باقی طریقے سے بھی تفتیش کی جائی کیونکہ روہنکیسو تھائی ہیں کون سا وقتی کب رہ رہا ہے کون سے ہوتل میں رہ رہا ہے کراہ دار کیسے رکھی جالے ہیں آپ اپیل کو کرتے ہو لیکن لوگ بتاتے نہیں ہیں اس میں روٹینلی ہم لوگ سرچ بھی کرتے ہیں سارے ہوتلز کی ان کے ریسٹر بھی چیک کرتے ہیں اور اس کا ایک میکنیزم میں ہم ڈیل اپ کنا چاہیں گے جس کے تیت کی ان کی ویریفکیشن سوڑا ٹائملی ہو تاکہ کوئی سیکیریوٹی تھرٹ ایمرج نہ کر پائے سر جیسے آپ نے کہا کہ جنہوں نے ان کو شیڈر دیا تھا ان کے خلابی کاروائی ہوئی ہے ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کالنیز اسٹیبلش دی گئی ہیں تو کیا زمین مالک جو ہیں ان کے خلابی کاروائی نہیں جا رہی ہیں بالکل بالکل یہ یہی ایڈر اور ابیٹر ہے جنہوں نے اس کو ایڈ اور ابیٹ کیا ہے جنہوں نے اپنے پلوٹ پہ کسی کو پناہ دی ہے کسی نے رکھا ہے لہٰذا ہم یہی جائیں گے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو اور اس کو جو لیگل طریقے سے ہم اس کو کاروائی اس کے خلاب کر سکتے ہیں وہ ہم مکمل کریں اس نے کیسے وہ جگہ ایکوائر کی کیسے وہ اس جگہ پہ کسی کو پناہ دی کیسے اس جگہ سے اس نے رین کلٹ کیا کیسے اس نے جگہ پہ بجلی کا بل دیا لہٰذا مختلف چیزیں اس کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں لہٰذا وہ ہم انویسٹیگیشن کے بعد ہی کچھ پہ پائیں گے سر ریبنی ریکارڈ جو ابھی پکڑے گئے وہ ایگزامینیشن میں ہے دیکھیں وہ انہی کے نام پر جو رہنگی ہے اس کے نام پر ابھی ایگزامینیشن میں ہے یہ میٹر سارا کس کے نام پر ہے کس کے نام پر ہے کیسے ہیں بڑھ ہم نے کافی سارے لوگوں کو پوچھتاش میں اسے سنظر میں لیا ہے اور آپ کوئی فگر ہے کہ کتنے روانگی اس جوہنے سوے جوہو کو پر آنے کے در رہے ہیں یہ اسیسمنٹ کرنے کی بات ہے فرصہ وقت لگے گا اسیسمنٹ کرنے کی so how do you see you see there is some kind of a constipancy to bring in kind of a demographic check all the way from man mark went to settled in Jumbo region that you in a hindu belt not a muslim ابھی تو فلال ہے فلال ہے matter of investigation ہے ابھی ہم لوگ جو انویسٹیگیشن ہے اس کو دیکھ کے ہی کچھ پائیں ٹھیک thank you very much thank you